تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا وہ راضی ہو گیا تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا وہ راضی ہو گئے تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد کرا دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے نصاب پورا بدل دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے یہود و نصارہ راضی ہو گئے تو ہم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیئے درود و سلام پر یہود و نصارہ راضی ہو گئے تو ہم نے ننگی بچیاں پروید مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں وہ راضی ہو گئے کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے بلن تردہ انکل یہود و بلن نصارہ حتی تتبیا ملتہم فرمایا میرے حبیب علام کر دے اوکیامتہ کمت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ فاروق عاظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ شری بسرہ کے گورنر تھے حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے حضرت عمر نے ابو موسیٰ شری کو بلالیا گورنر کو بلالیا فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہودہ کیوں دیا ہے اللہ ان کو زلیل کہتا ہے تو ان کو عزت دیتا ہے اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو تو ان کو قریب کرتا ہے ابو موسیٰ شری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں سنے ذرا بات اسلام یہ ہے ابو موسیٰ شری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا یہ بڑا قابل ہے مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں اس لئے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہودہ دینا فارقِ حق و باطل امام الحدا تیغِ مسلول شدت پہ ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے آج نصرانی مر گیا مر گیا یہ مر گیا آج بتا پھر کیا کرے گا اور میں جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا متبادل مسلمان لے آج سیٹ پر جب بات یہ ہونا تو پھر اسلام اپنی آب اطاب کے ساتھ کسرہ کے دروازے کھڑکا دیتا ہے مر گیا